خوشی اور اچھی زندگی گزارنے کا راز مزید کا حصول نہیں ہے بلکہ کم پر کنات کرنا ہے ایسی باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو سچی فوری اور اہم ہو اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Subtle Art of Not Giving Fuck یہ کتاب ہے مارک مینسن کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے مسائل کے ساتھ جینا سیکھئے ریالسٹک اپروچ اپنائیے اگر تم کسی مسئلے کا شکار ہو جاؤ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھو صرف سوچو نہیں بلکہ اس کے حل پر کام شروع کر دو چاہے تمہیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ تمہیں کرنا کیا ہے کام شروع کرنے سے تمہیں درست سمت مل جائے گی ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے ہمیشہ گریزہ رہتے ہیں اور دوسرے کو مورد الزام تھیرانے کا کوئی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتے ہیں یہ کتاب آپ کو سبق دے گی کہ مسائل سے جان چھڑانے کے بجائے مسائل سے کم مسائل کی طرف سفر شروع کریں کیا بہتر ہیں کیا افضل ہیں نہ صرف ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم دراصل کیا ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہیں یا ہم نے کون سا کام کرنا تھا لیکن ہمیں ناکامی کا مو دیکھنا پڑا بہرحال حقیقی معنوں میں خوش شخص کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ رٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ خوش ہے بلکہ حقیقت میں وہ خوش ہی ہوتا ہے ایک باعتماد انسان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ باعتماد ہے ایک دولت من خاتون کو کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ امیر ہے آپ یا تو کچھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر آپ ہما وقت کسی شہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ وہی لا شعوری حقیقت خود پر تاریخ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ دراصل کچھ نہیں ہوتے اچھی زندگی کا راز اچھی ملازمت یا کام یا بہترین گاڑی یا حسین و جمیل گر فرینڈ یا بچوں کے آلی شان ٹپ پر مزمر نہیں ہے دنیا آپ کو یہ بتانے میں لگی ہوئے کہ اچھی زندگی کا دار و مدار مزید مزید میں ہیں مزید خریدیں آپ پر مسلسل ایسے پیغامات کی بمباری ہو رہی ہے کہ ہر چیز اپنی دسترس میں لے لے نیا ٹی وی خرید لے اپنے ساتھی ملازمین کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر چھٹیا گزارے لون کے نئے کپڑے خریدے بس ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہیں آپ اپنی زندگی میں کسی شخص سے لڑائی پر پریشان ہو جاتے ہیں یہی پریشانی آپ کو اپنی گلت میں لے سکتی ہے آپ حیران ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا آپ اب اپنی پریشان رہنے سے پریشان ہو رہے ہیں ارے نہیں دوسری پریشانی اب آپ اپنی پریشانی پر پریشان ہے جس پر پریشانی مزید بڑھ رہی ہے آپ مانے یا نہ مانے لیکن ناکامی انسان کے وجود کا حسن ہے کل رہ حرز پر بہت کم جانوروں میں غور فکر کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ ہم انسانوں پر خاص کرم ہے کہ ہم اپنی سوچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ضرور ہے یہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کی آخری وجہ ہے ہم ندامت محسوس کرنے پر نادم ہوتے ہیں ہم برا محسوس کرنے کو برا سمجھتے ہیں ہم کو گصہ کرنے پر گصہ آتا ہے ہم پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے جتنا زیادہ آپ امیر ہونے کی چاہ کریں گے آپ اتنا زیادہ گریب محسوس کریں گے جتنا زیادہ خوش اور چاہنے کی خواہش کریں گے اتنا زیادہ آپ خوف اور تنہائی محسوس کریں گے آپ اس وقت تک ہرگز خوش نہیں رہ سکیں گے جب تک آپ یہ تلاش جاری رکھیں گے کہ خوشی کس چیز پر مشتمل ہے آپ زندہ نہیں اگر آپ زندگی کے معنی دھون رہے ہیں فرص کریں کہ آپ ایک جنرل سٹور پر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی عورت کیشئر پر غصے سے برس رہی ہے کیونکہ وہ اس کا تیس سینڈ کا کوپن قبول نہیں کر رہا آخر یہ عورت صرف تیس سینڈ کے لیے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس خاتون کو گھر میں بیٹھنے اور صرف کوپن کٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے وہ بوڑی اور تنہا ہیں اس کے بچے خودگرز ہیں ماں سے ملنے کے لیے نہیں آتے اس کی زندگی میں بس یہی کام اور یہی مصرفیت باقی رہ گئی ہے جب کسی انسان کو کوئی مسائل نہیں ہوتے تو دماغ خود بخود کوئی مسئلہ ایجاد کر لیتا ہے گوتم بودھا کہتے ہیں کہ زندگی بزات خود دکھ کی ایک شکل ہے امیر اپنی امارت کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہوئے ہیں غریب اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہو جاتے ہیں جن لوگوں کا اپنا کمبہ نہیں ہوتا وہ بھی اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بیوی بچے نہیں ہیں اور جو لوگ دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنی آسائشوں کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں اور جو لوگ ان سے محروم ہوتے ہیں وہ اپنی محرومی کا رونا روتے ہیں اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اوڈو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی لیسن ملتا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ